we were going into that myself and my learned friend harish raav sahib had spoken about the murders and the government gave a reply اور اس کے بعد میں کلی شہر حیدر آباد میں دو ختل ہوئے تین ختل ہوئے ساری تین ختل ہوئے تو آپ بتائیے کہ law and order کہاں ہے ایسا ذکرہ ہے سر کہ when i say that task force task force was formed to keep the criminals under control keep a watch under the watch over the criminal activities and for the fast you know تیزی کے ساتھ criminals کو پکڑنے کے لیے task force کی تشکیل دی گئی تھی لیکن اب task force کیا کام کر رہی ہے task force رات ہوتے ہی ڈنڈے نکل کے مار رہی ہے and sir i have the figure sir i have the figures now with me which i will say is that کتنے ختل ہوئے کتنے لوگ مرے ہیں راتوں میں task force criminals کو مارنے کے لیے تھی task force ماسوم citizens کو مارنے کے لیے نہیں ہے اور task force کا کام کرمنلز کو پکڑنا ہے لیکن task force رات کے اندرے میں جا رہی ہے مار رہی ہے جا رہی ہے مار رہی ہے رات میں پولیس لوگوں کو سلانے میں اتنا مصروف ہے اتنا مصروف ہے کہ دن میں سو رہی ہے اور دن میں ختل ہو رہے ہیں یہی ہو گیا ہے رات بھر اتنا تھک جاری بیچاری ہماری پولیس سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ بولنے میں خود جاگ رہے ہیں اور دن میں خود سو رہے ہیں اور ختل دن میں ہو رہے ہیں آپ بتائیے صاحب کیا مجھے حق نہیں ہے اپنے گھر کے باہر کھڑے رہنے کا کیا میں اپنے گھر والوں کی بیماری پر جا کے دوا نہیں لاسکتا کیا میری ضرورت کے لیے میں نہیں جا سکتا کیا میں آئی ٹی کے ایمپلائیز معصوم لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے اور پھر پولیس پہلے فرینڈلی تھی آئی ہاں ہوں نو مور فرینڈلی پولیس تو کیا ظالم پولیس ہے ظلم کرنے والی ہے گانجہ آ رہا ہے خاموش ڈرگز آ رہے ہیں خاموش جوہا ہو رہا ہے خاموش سٹا چل رہا ہے خاموش آرے ہر پولیس ٹیشن کو معمول ہے میں کہہ رہا ہوں کھل کے کسی سے ڈرتا نہیں ہو کھل کے کہہ رہا ہوں